اور پھر ہی دونوں جیسی بہاں نکل رہے ہوتی ہیں تب ہی سنو فال ہونے لگتی ہے اور شین نے یون کو بھی لی ہوتی ہے اور ساتھی وہ اپنے پورس میں سے امبریلا نکالنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور تب ہی اچانک سے زین اس کے اگدمی کلوز آ جاتا ہے اور شین کو لگتا ہے کہ وہ اسے کس کرنے والا ہے تو وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے اور زین تو اسے یون کو لے رہا ہوتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے جلدی سے امبریلا نہیں نکالی تو اس سے پہلے سنو فال سٹاپ ہو جائے گا پھر شین جلدی سے امبریلا کھول کر یہ زین سے کہتی ہے کہ لاؤ مجھے یون کو دے دو تو وہ کہتا ہے کہ نہیں بس تم امبریلا ہی ٹھیک سے پکڑ لو یہی کافی ہوگا اور پھر شین جلدی سے امبریلا لے کر بھاگنے لگتی ہے اور تب ہی اتنے میں سامنے سکار جاری ہوتی ہے تو زین جلدی سے شین کو پکڑ کے روکتا ہے اور دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں اور زین سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخر اس لڑکی کی سمیل مجھے جانی پہچانے سے کیوں لگ رہی ہے تب ہی ان پوچھتی ہے کہ موم آخر آپ کا فیس اتنا ریڈ کی ہو گیا تو شین جلدی سے اس کا مو بند کرتی ہے اور زین اسے پوچھتا ہے کہ آخر تم نے اپنے اوپر کون سا پارفیوم لگائی ہو تو شین اسے بتاتی ہے کہ یہ پارفیوم میرے ہوم ٹاؤن کا ہے وہاں پر سب ہی لوگ یہی پارفیومیوز کرتے ہیں اور وہ پوچھتی ہے کہ کیس کی سمیل اچھی نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں آفیئے دونوں ہی سکول آ جاتے ہیں اور پھر شین فارم فلکرے ہوتی ہے اور وہ پوچھتی ہے کہ کیا میں ڈیڈ کے نام کے جے کا خالی رکھ سکتی ہوں تو ہیٹ کہتا ہے کہ اس بچی کا ڈیڈ ادھر ہی تو کھڑا ہے تو آخر اس جے کی کو تم خالی کیوں رکھنا چاہتی ہو زین پوچھتا ہے کہ اگر میں یہاں پر کھڑا ہوں تو میں ہی اس بچی کا ڈیڈ ہوں گا تو یہ پوچھتا ہے کہ اگر تم ڈیڈ نہیں ہو تو پھر یہاں پر کیوں آئے ہو اور ویسے بھی یہ بچی تم سے بہت زیادہ مل رہی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ تم اس بچی کے ڈیڈ نہیں ہو میرے حساب سے اس فارم کو فل کرنے سے پہلے تم دونوں کو اپنے شادی کے رشتے سلچانے ہوگی سب اُلکر وہ چلا جاتا ہے پھر شین زین کو منانے لگ جاتی ہے کہ کیا میں یہاں پر فادر کی نیم کے جگہ تمہارا نیم لکھ سکتی ہو تو زین پوچھتا ہے کہ اگر تم اس بچی کے ریال فادر کا نیم کیوں نہیں لکھ لی ہو تو شینی سے پتاتی ہے کہ وہ اس لیے کیونکہ مجھے خود ہی نہیں پتا کہ میری بچی کا ڈیڈ کون ہے یہ سن کر زین سوچتا ہے کہ اسے یہ نہیں پتا تو آخری کیسے ٹیپ کی لڑکی ہوگی تبیہ یون بہتی کیور طریقے سے زین سے پوچھنے لگتی ہے کہ انکل کیا آپ سچی میں میرا ڈیڈ نہیں بننا چاہتے تو زین اسے دیکھ کر سوچتا ہے کہ بچی سچی میں بہتی پیاری ہے اسے دیکھ کر ہی مجھے اس پر گسہ کرنے کا دل نہیں کرتا پھر زین شین سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر ابھی کے لیے تم فادر کی نیم کے جگہ میرا نیم لکھ سکتی ہو پھر شین بہتی خوش ہو کر جلدی سے نام لکھ دیتی ہے اور پھر زین سے کہتا ہے کہ اب تو تمہارا کام ہو گیا تو تم میری گرینڈ ماں سے ملنے چل سکتی ہو نا ابھی اتنے میں یون کہہ رہے لگتی ہے کہ آپ لوگ اپنی گرینڈ ماں سے ملنے چاہ رہے ہو یعنی میری گریٹ گرینڈ ماں سے تو آپ لوگ مجھے بھی اپنے ساتھ ملے کے چلو میں بھی انہیں دیکھنا چاہتی ہوں تو زین یون سے کہتا ہے کہ تم بالکل بھی نہیں چل سکتی پھر یون اسے گستہ ہو کر دیکھنے لگ جاتی ہے تو زین اپنا فیس دوسری طرف کا لیتا ہے تو شین کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں میں اپنی نیبر گرینڈ ماں کو اسے سمالنے کے لیے دے دوں گی اور ہم لوگ تمہاری گرینڈ ماں سے ملنے چلیں گے پھر اس کے بعد شین زین کے ساتھ اس کی گرینڈ ماں سے ملنے پہنچ جاتی ہے پھر گرینڈ ماں ان دونوں کو دیکھتی ہے کہ ساتھی بیٹھنے کے لیے بولتی ہے اور یہ دونوں اتنا دور بیٹھتے ہیں تو گرینڈ ماں کہتی ہے کہ آخر اتنا شرما کیوں رہے ہو تم دونوں کی شادی ہو چکی ہے پھر یہ دونوں اور کلوز آ کے بھی ٹھیک سے کلوز نہیں آ رہے ہوتے ہیں تو گرینڈ ماں ان لوگ کے پاس آ کے بیٹھ جاتی ہے اور تب ہی ایکسیڈنٹلی دونوں کی کس ہو جاتی ہے اور یہ دیکھ کر گرینڈ ماں ہسنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ بس چھوٹی سی کس سے تم لوگ اتنا زیادہ کیوں شرما رہے ہو تو زین کہتا ہے کہ گرینڈ ماں آپ میری وائف کو اتنا زیادہ پریشان مت کرو وہ بہت ہی شائع ہے تو گرینڈ ماں تو زین کو نیچے ڈھکیل دیتی ہے اور پھر وہ شین کے پاس بیٹھ کر اسے سمجھانے لگتی ہے کہ تم مجھ سے اتنی زیادہ نروس مت فیل کرو کیونکہ میں تو بہت ہی اوپن مائنٹ بھڈی ہوں ہاں پھر گرینڈ ماں جلدی سے اپنا پرسٹرپ نکال کر شین کو دے رہی ہوتی ہے اور ساتھی ساتھ اسے ایک کانٹریک پکڑانے لگ جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ ہماری فیملی کا تھوڑا سے ایک پرورپٹی کا حصہ ہے جو کہ میں نے سوچ کے رکھی تھی کہ میں اپنی گریٹ گرینڈ ڈاٹر کو دوں گی جو کہ پورے ٹو ہنڈرڈ میلین کی ہے یہ جان کر شین بہت زیادہ شوق ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ کیا یہ لوگ اتنے زیادہ امیر ہیں تبھی زین جلدی سے اپنی گرینڈ ماں کو ہٹاتے ہوئے شین کے باجے میں بیٹھ جاتا ہے اور اسے دھیرے سے سمجھاتا ہے کہ میری گرینڈ ماں کو نہ بولنے کی بیماری ہے اور انہیں لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ امیر ہیں تو میں بس ان کے ساتھ مل کے ایکٹنگ کرتا ہوں تو تم بھی ایکٹنگ کرو تبھی گرینڈ ماں شین سے کہنے لگتی ہے کہ اگر تمہیں ٹو ہنڈر میلین کم لگ رہا ہے تو تم جلدی سے مجھے ایک کیوٹ سا گرینڈ سن دے دو اور پھر میں تمہیں فائف میلین کے ویلاس بھی دوں گی تبھی اتنے میں شین کہتی ہے کہ گرینڈ ماں میرے پاس پہلے سی ایک بیٹی ہے اس لئے میں ایک اور بچی کی پلانن نہیں کر رہی ہوں یہ سن کر تو گرینڈ ماں شوق ہو جاتی ہے اور زین کو چلانے لگتی ہے کہ آخر تم نے ایک بچی کی موم سے شادی کرے ہو میں نے تمہارے لیے اتنے ساری امیر لڑکیاں رونی تھی اور تمہیں یہی ملی تبھی زین جلدی سے اپنی گرینڈ ماں کو منانے کے لیے کہہ دیتا ہے کہ شین کی بیٹی اصل میں میری ہے یہ چھ سال پہلے کی بات ہے تو زین میں بہت سی زیادہ ڈرنگ تھا اور میں گلت روم میں چڑھا گیا تھا اور پھر میں نے شین کے ساتھ اس زین یہ سب کر دیا اور اس کے بعد ہم لوگ اب چھ سال بعد مل رہے ہیں اور مجھے پتہ لگا کہ شین نے ایک بیٹی کو جنم دیئے میں نے سوچ لیا کہ میں اس کی ذمہ داری لوں گا کیونکہ گرینڈ ماں آپ ہی نے مجھے ہمیشہ سے سکھائی ہو کہ ایک لڑکے کو ہمیشہ اپنی ذمہ داری اٹھانی چاہیے اور پھر زین شین سے کہنے لگتا ہے کہ میں تمہاری پوری ذمہ داری اٹھاؤں گا اب گرینڈ ماں بھی یہ سب دینے کے بعد شین سے پوچھ لگتی ہے کہ کیا یہ سب سچ کہہ رہا ہے تو شین تو سوچ رہی ہوتی ہے کہ آخر اسے کیسے پتہ چلا کہ چھ سال پہلے میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا کیا یہ سچ میں وہی پرسن ہے جو اس رات میرے ساتھ تھا اور پھر شین گرینڈ ماں سے کہہ دیتی ہے کہ ہاں یہ سچ کہہ رہا ہے اور پھر زین نیچے بیٹھ کر اور ایکٹنگ کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری وجہ سے تم نے اتنے سالوں صحیح ہو تو اب میں ان ساری چیزوں کا بھرپائیہ ضرور کروں گا پھر گرینڈ ماں تو بہت زیادہ کچھ جاتی ہوئی کہتی ہے کہ تم لوگوں نے مجھ سے اتنی بڑی بات کیوں چھپا کے رکھے تھے جلدی سے بتاؤ کہ میری گریٹ گرینڈ ڈاٹر کہاں پر ہے تو شین کہتی ہے کہ گرینڈ ماں میں آپ کو نیکسٹ باری یون سے ضرور ملواؤں گی پھر اس کے بعد یہ دونوں گرینڈ ماں کے گھر سے باہر آ جاتے ہیں اور زین جلدی سے شین کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یاد رکھنا ابھی سب میں نے جو بھی بولا تھا وہ بس ایک ایکٹنگ تھی اور ہمارا رشتہ ایمپوسیبل ہے تو شین پوچھتی ہے کہ آخر تم نے وہ چھ سال پہلے والی بات کیوں کہی تھی تو زین کہتا ہے کہ وہ میں نے اپنے مند سے سٹوری بنایا تھا نہیں تو آخر گرینڈ ماں کو ہم پر بھروسہ کیسے ہوتا پھر شین سوچتی ہے کہ ہاں یہ ایک دم صحیح کہہ رہا ہے آخر یہ وہ پرسن کیسے ہو سکتا ہے پھر شین کی برا سلیٹ اور کانٹریک اسے دینے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے لیے اسے گرینڈ ماں کو آپس کر دو وہ کہتا ہے کہ نہیں سے تم ہی رکھو اور ہاں جلدی سے جلد میرے گھر پہ شیفٹ ہو جانا نہیں تو گرینڈ ماں کو ہمارے جھوٹ کے بارے میں پتہ لگ جائے گا تو شین کہتی ہے کہ میں اتنی جلدی شیفٹ نہیں ہو سکتی ہوں کیونکہ اس سے پہلے مجھے اپنا گھر بیچنا ہے یہ سب بول کر شینی سے برا سلیٹ اور کانٹریک دیتے ہوئے چلی جاتی ہے پھر اس کے بعد شین اپنے گھر پہ پہنچتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کی موم کا جیڈ پینڈن یہاں پر ہے ہی نہیں پھر وہ جلدی سے لنچی کی موم کے پاس جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہ نیا بریسلٹ کھڑیت کے لائی ہے شین انہیں چلا کر کہنے لگ جاتی ہے کہ آپ میرے جیڈ پینڈن مجھے واپس کرو پھر یہ تو معنی نیری ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تمہارا جیڈ پینڈن نہیں لی تو شین انہیں دھمکی دینے لگ جاتی ہے کہ آپ میری مام کا جیٹ پینڈنٹ مجھے واپس کر دو وہ میری مام کی آخری نشانی ہے اور اس کے علاوہ میری مام کا میرے پاس اور کچھ نہیں ہے پھر لنچی کی مامی سے بتا دیتی ہے کہ انہوں نے اس جیٹ پینڈنٹ کو کہاں پر بیچا پھر اس کے بعد شین وہ جیلری شاپ پہنچتی ہے اور انہر کو بنانے لگ جاتی ہے کہ پلیز آپ مجھے یہ جیٹ پینڈنٹ واپس کر دو یہ میری مام کی آخری نشانی ہے اور چھ سال پہلے مجھ سے اس کا ہاف پس بھوم ہو گیا تھا اس لئے پلیز آپ مجھے اسے واپس کر دو تب ہی ہم زین کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے اسٹینٹ کے ساتھ شاپ کے باہر پہنچ جاتا ہے اور اسٹینٹ اسے بتاتا ہے کہ وہ جیٹ پینڈنٹ ابھی اسی شاپ میں بیچا گیا ہے پھر زینٹ جلدی سے اس شاپ میں پہنچ کر اونر کو اپنا جیٹ پینڈنٹ دکھاتے ہوئے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے ایسا پینڈنٹ پہلے بھی کبھی دیکھا ہے تو اونر اسے بتاتا ہے کہ ہاں بھی ایک لڑکی یہاں پر آئی تھی اور اس نے بتائی تھی کہ یہ اس کا ہے پھر زینٹ اسے پوچھ لگتا ہے کہ یہاں پر تمہارے سٹور میں سی سی ٹی وی فوٹیج ہے کی نہیں تو اونر کہتا ہے کہ نہیں تبھی اسٹینٹ بتاتا ہے کہ پاس والی سٹور میں سی سی ٹی وی فوٹیج لگا ہوا ہے اور اگر ہم وہاں کا چیک کریں گے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا پھر اس کے بعد زینٹ اپنے آفیس میں ہوتا ہے اور اسٹینٹ اسے سی ٹی وی فوٹیج لگا کر دکھا دیتا ہے اور اس ویڈیو میں دیکھ جاتا ہے کہ شین جویلری شاپ میں جا رہی ہے یہ دیکھنے کے بعد زینٹ سوچتا ہے کہ کیا سچ میں شین ہی وہی لڑکی ہے جسے میں ڈھونڈ رہا ہوں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شینٹ کہیں پر جاری ہوتی ہے اور تبھی اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھے کر رہا ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ زین ہوتا ہے اور شینی سے پوچھتی ہے کہ آخر تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تو زینی سے کہتا ہے کہ پہلے تم بتاؤ کہ آج تم ایک جیڈ شاپ کیوں گئی تھی شین سوچتی ہے کہ میں اسے اپنے جیڈ کی بارے میں نہیں بتا سکتی ہوں کیونکہ ایک تو پہلے ہی لنچی کی موم نے اسے بیچنے ہی کوش کری تھی اور میں اپنی موم کی جیڈ پینڈن کو ایسے کھو نہیں سکتی پوچھتا ہے کہ کیا تم نے اسے کبھی دیکھی ہو تو زینی سے جھوٹ کہہ دیتی ہے کہ نہیں دیکھی پھر زینی سے کہنے لگتا ہے کہ آخر میں نے سوچا بھی کیسے کہ یہ وہی لڑکی ہوگی اور پھر زینی سے پوچھتی ہے ویسے تمہیں کیسے پتا کہ میں جویلری شاپ دیتی تو یہ کہتا ہے کہ میں بس وہی سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھ لیا تھا اور زینی سے کہنے لگتا ہے کہ تم اپنا گھر بیچنا چاہتی ہو تو ایک کام کرو زین سوچتا ہے کہ کیا یہ میری فکر کر رہی ہے اور وہ ایسے کہتا ہے کہ تم اس کی فکر مت کرو میرا باس تمہارا گھر کھڑید لے گا اور وہ بلکل بھی گصہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ تمہارے گھر کے لوکیشن کے بار میں پہلے سے جانتا ہے تو شین مان جاتی ہے کہتا ہے کہ لیکن پلیز میرے ایک ہیلپ کر دو جب تم اپنے باس کے ساتھ میرا گھر بیشنے آوگے تو پلیز ایسے پریٹین کرنا جیسے تم مجھے جانتے ہی نہیں ہو تو زین کہتا ہے کہ کیا تم یہ ڈڑ رہی ہو کہ تمہارا ایکس بوائی فرنڈ جیلس ہو جائے گا تو شین کہتا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے وہ اور میں تو آپ کبھی ساتھ نہیں ہو سکتے تو زین اسے کہتا ہے کہ تمہیں مجھے یہ سب ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بول کر وہ چلا جاتا ہے پھر نیکس سیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ شین اپنے بوائی فرنڈ لنچی کو زین سے ملواتی ہے اور وہ اسے باس کہنے لگ جاتا ہے تو لنچی بتاتی ہے کہ یہ باس کا اسسٹنٹ ہے اور باس وہاں پر ہے کیونکہ زین یہاں پر اپنے اسسٹنٹ کو باس بنانے کی ایکٹنگ کروارہ ہوتا ہے اور خود وہ اس کا اسٹنٹ بننے کا پریٹین کرتا ہے اور پھر یہ لوگ گھر بیشنے کے ڈیل کر لیتے ہیں اور لنچی اس کانٹریک پر اپنا بینک ڈیٹیل ایکنی چاہ رہا ہوتا ہے اب شین جلدی سے اسے روکتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور وہ زین کو اشارہ کر رہی ہوتی ہے اور زین یہ دیکھ کر جیلس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کا بریک اپ ہو گیا پھر بھی اپنے ایکس بوائی فرنڈ کا ہاتھ پکڑ رہی ہے اور پھر وہ شین کا اشارہ سمجھ جاتا ہے اور اپنے اسسٹنٹ کو اشارہ کرتا ہے پھر اسسٹنٹ کہنے لگتا ہے کہ کیا تم لوگوں نے ابھی تک اس گھر کا لون اور ٹیکس نہیں بھرا تو ٹھیک ہے پھر جو بھی اپنا بینگ ڈیٹیل بھرنے والا ہے وہ ہی میرے ساتھ مل کر یہ لون بھرے گا پھر یہ سننے کے بعد لنچی اپنا بینگ ڈیٹیل بھرنے کے بجائے شین سے کہتا ہے کہ تم اپنا بینگ نمبر بھر دو پھر شین تو بہت زیادہ خوش جاتی ہے اور جلدی سے اپنا بینگ ڈیٹیل بھرنے لگتی ہے اور زین اسے دیکھ کر سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ لڑکی کتنی زیادہ چھلاک ہے اس نے اپنے ایکس بوئی فرن کو ایک پیسہ بھی لینے نہیں دی اچھا ہوا اسے میری اصلی آئیڈنٹیٹی کے بارے میں نہیں پتا ہے کہ میں اتنا زیادہ امیر ہوں نہیں تو یہ اتنی آسانی سے مجھ سے ڈیوارس لینے کے لیے نہیں مانے کی پھر اس کے بعد نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ شین اپنی بیٹی یون کو ٹنڈر گارٹن سے پیکلنے گئی ہوتی ہے اور یونی سے بتاتی ہے کہ آج ہمجھے سکول میں بہت زیادہ مزہ آیا اور وہ شین سے پوچھتی ہے کہ آخر ہم لوگ ڈیڈ سے واپس کب ملیں گے تو شینی سے بتاتی ہے کہ ہم لوگ جلد ہی ڈیڈ کے گھر میں شیفٹ ہونے والے ہیں اور پھر تم روز ہی اپنے ڈیڈ کو دیکھ پاؤ گی تو یونی کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ موم ڈیڈ ہمیشہ ساتھ رہے تو شینی کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اپنے ڈیڈ کو اتنا زیادہ پسند کرتی ہو اب تب اتنے میں شین کو زین کا کال آتا ہے اور وہی سے بتاتا ہے کہ میں تمہیں پیک کرنے آ رہا ہوں پیشن یہ ان کو بتاتی ہے کہ آج ہی تم اپنے ڈیڈ سے ملنے والی ہو لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے گھر سے گاربیج کو نکالنا ہوگا